موسیقی ظلم کی بھٹی میں تپ رہے لوگوں کی آواز قوم کا ایک درد لیے ہوئے آلی جناب انور علی صاحب ایمپی راجیہ سبا صدر آل انڈیا پسماندہ مسلم محافظہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی چند گفتگو سے ہم سامائین کو نوازیں صدر محترم بجرگو اور دوستو میں شکر گزار ہوں کہ یہاں آپ سب لوگوں نے مجھے آنے کی دعوت دی گرچے میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں جب مجھے دعوت نامہ ملا تو میں بھرسک میں نے کوشش کی کہ نہیں جاؤں لیکن آپ کی محبت نے مجھے کھینچ لائیا اور ایک دکت اور ہے کہ میں اس فیلڈ کا آدمی تو نہیں ہی ہوں ایک دکت اور ہے میرے ساتھ کہ میں بمسکی لے گارہ بجے سو جاتا ہوں اور چار پانچ بجے جگ جاتا ہوں جگ جاتا ہوں میں آپ کو بتاؤں ایک مجاک کی بات کہ ہر سادھی سدہ آدمی کی جندگی میں ایک خاص رات ہوتی ہے اس خاص رات میں بھی میں پوری رات نہیں جگ ہوں ماجرت کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں اور ہر کوئی اس دور سے گجرا ہے جن کی جو سادھی سدہ نہیں ہے وہ تو ہم کو لگتا ہے کہ پوری رات سوتے ہی نہیں اور دوسروں وہ بی بی چین رکھتے ہیں اور ایسے لوگ کئی بار موقع مل جاتا ہے تو پورے ملک کو بی چین کر دیتے ہیں دو طرح کا مہ پارلیامنٹ میں دو طرح کا جی جی بہت اچھے ایک سنتوشت بھارت اور ایک اسنتوشت بھارت ایک بیاکول بھارت ایک سنتوشت بھارت میں پارلیمنٹ میں اسنتوشت بھارت کی طرف رہتا ہوں سنتوشت بھارت وہ ہے جس کو کورسی مل جاتی ہے اور اسنتوشت بھارت وہ ہے جو وجارت سے اور کرسی سے الگ رہا ہے تو ہم ابھی لوگ کی طرح سے پارلیمنٹ میں بھی ایسے تمام بیاکل بھارت کی نمائندگی کرتا ہوں اور شروع سے بھی اپنی فطرت رہی ہے آپ ہی لوگوں سے کچھ سنہ کر کے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد کیا بات ہے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں دیکھے داد کا تعلیم یہ بندے آجاد خطر پسند طبیعت کو ساجگار نہیں وہ گل ستا کے جہاں تاک پہ نہ ہو سیاد وہ جو ایک گلبل چڑیا ایک گلبل چڑیا ہوتی ہے وہ چمن میں شاہر کہتا ہے کہ وہ چمن میں فدکتی رہتی ہے اور وہ کیا کہتی ہے کہ ہم کو اس چمن میں اچھا نہیں لگتا جس چمن کو چاروں طرف سے نسانہ لگائے سکاری نہیں بیٹھے ہو نہیں گے رہے ہوئے تو ہمارا مجاج کچھ بچپن سے ایسا ہی ہے کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور لوگوں کے کی دکھ اور تکلیف کے خلاف میں بولتے رہا ہوں ٹی وی والوں نے ایک بار ہم سے پوچھا ادھر حال میں حال میں پوچھا کی بھائی جمہو کشمیر میں بچے بہت پتھر پھیک رہے ہیں ہم نے کہا کی وہ بیعکن بھارت ان کو کرسی نہیں ملی ہے ان کو نوگری دے دو ان کا پتھر پھیکنا بند ہو جائے گا ملک میں ساری بیواریوں کا جن بے روزگاری ہے جن کو کرسی نہیں ملتی ہے جن کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے ان کا بیاکن ہونا اور ان کا اس طرح سے کرنا ایک ہر تک بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جن کو کرسی مل جائے ان کو سانت سے بیٹھنا چاہیے رات میں سونا چاہیے سادھی سونا نہیں ہے تب بھی سونا چاہیے اور دوسرے دیس کو وہ پورے ملک کو بھی چین سے سونے دینا چاہیے بھائیوں ہمارے پٹنا کے بھائی ہیں بڑی ڈر لگتا ہے عدیب اور سایر لوگوں سے ہم کو اور بڑی احترام بھی ہے دل میں انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی نحتا پسند نہیں ہے ہم کو بھی اچھا لگا جڑا چھوٹی کاتنا چاہیے لیکن لیکن آپ سے پہلے معذرت کر دیا تھا ہے جاتے جتنے ہیں سب سے لیکن جناب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے صدر محترم کی تلنا آپ نے لالو جادوں سے کر دی تو نتاؤں کے بینا تلنا کے اور مجاب اڑھایا جانا چاہیے کوئی بات نہیں ان کی تنقید ہونی چاہیے تو ایک چیز اور کہہ کر کے ابھی ہمارے خیر آبادی دل خیر آبادی صاحب دل دل خیر آبادی صاحب یہاں آ رہے تھے تو ایک بات ہم سے کہہ رہے تھے ایک ہدایت دے رہتے ہیں سن لیجئے بہت پتے کی بات ہے اور اس کو میں اپنی جوان میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ کی ایک دکت ہے جس کو نجر سے اتار دیتے ہیں جس کو نجر سے اتار دیتے ہیں اس کو جبان پر چڑھا لیتے ہیں کبھی یہ گلتی مت کرنا جس کو نجر سے اتار دیا اس کو جبان سے بھی اتار دینا بہت بہت سکتے ہیں میرا یہ وطن سب سے اتم رہے گا یہاں ہندو مسلم کا سنگم رہے گا اور مجھے تم ڈراؤ نہ ایٹم بموں سے کہ ہر ایک بم پہ بھاری میرا بم رہے گا نہ گردن جھکے گی نہ کشمی ردنگا میرے جسم میں جب تلک تم رہے گا یہاں دادی جی کی زبا بولتی ہے یہاں ہر کوئی مل کے باہم رہے گا نیتا جی ایک اچھا پیغام دے کر گئے میں اپنے بیہار کی بات جو کہہ رہا تھا راج بیہار کی یقین جانئے کبھی کسی مزائیہ شاعر نے شیر کہا تھا کہ اللہر بنا جو کرتے تھے اللہر میں رہ گئے سنسد بھون میں جا کے بھی ہلڑ میں رہ گئے دنیا نے جا کے چاند ستاروں کو چھو لیا لالو ہمارے چائے کے کلڑ میں رہ گئے تو یہ باتیں بہت پہلے تھی پندرہ سے بیس سال پہلے لیکن اب بیہار کی استیتی تو آپ پوری احتوستان کو معلوم ہے کہ کیا ہے خیر میں یہ چاہتا ہوں حاجی منظور پردھان صاحب بھی ماشاء اللہ بیٹھے اور تھوڑا سا میں توجہ چاہتا ہوں جی 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 چلیے ٹھیک ہے ماشاء میں چاہتا ہوں کہ اب یہاں سے مشاعرے کا رخ تھوڑا چینج کروں ایک بات یہ بتاؤں کہ تمامی نیتا جی ہمارے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں نیتاؤں کے پاس اب پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں آپ یہ کہ پہلے نیتا جو پرچار کیا کرتے تھے تو وہ سائیکلوں سے کیا کرتے تھے ٹو ویلر سے فور ویلروں سے کیا کرتے تھے اب معاملہ یہ ہو گیا کہ جہاز اور ہلیک آپٹر سے بھی پرچار ہونا شروع ہو گیا ایک جہاز کے اندر تین نیتا بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو سیاست تمہیں آتی نہیں ہے سیاست میں کر کے دکھاتا ہوں ابھی سو کے نوٹ میں خیرہ بات کے سامعین میں گراؤں گا ایک جنگ تپائے گی خوش ہو جائے گی دوسرے نیتا نے کہا کہ دیکھو تمہیں سیاست نہیں آتی ہے میں ابھی سو کے نوٹ کو دس دس میں تبدیل کر کے نیچے گراؤں گا دس جنگ تپائے گی خوش ہو جائے گی تیسرے نیتا ہمارے حاجی منظور پردھان صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ سیاست تمہیں نہیں آتی ہے ابھی سو کے نوٹ کو ایک ایک کے سکھے میں تبدیل کر کے میں نیچے گراؤں گا سو جنگ تپائے گی خوش ہو جائے گی ہمارا پائلٹ بیچارہ سب تماشا دیکھ رہا تھا انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ تینوں نتہ خاموش ہو جائیے نہیں تو تینوں کو گرہ دوں گا پوری چندہ خوش ہو جائے گی یہ معاملہ ہے اب آئیے مشاعرے کا ذائقہ بدلا جائے